الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیفہ عالم کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک ہر بیماری کی شفا ہے جو کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ اتا رہے وہ مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا تو اس حوالے سے ہماری بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب تقریبا ہر کوئی کرتا ہے اسی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا جسے آپ آیت القرصی کو دیکھ لیں جو کہ قرآن پاک کی سب سے عزمت والی آیت ہے اگر ہم غلطی کے ساتھ پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل وظیفہ عالم کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا اس غلطی کے بتانے سے پہلے میں آپ کو آیت القرصی کی فضلت بتاتی چلو آیت القرصی و قرآن پاک کی سب سے عزمت اور انچی شان والی آیت ہیں جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابی بن کعبر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عزمت والی آیت کونسی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا تو میں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرصی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تُو نے درست کہا کہ ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو میرے بائیوں اور پیاری بہنوں اس روایت سے آیت القرصی کی شان کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں روایت میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم عظم ہے اور اسم عظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے اور آیت القرصی کے بارے میں حضرت اب امام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی رکھ سکتی ہے یعنی اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے لیکن فضائل تو تب ہی حاصل ہوں گے جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا ابھی تذکرہ ہوا تو چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے اکثر لوگ جو آیت القرصی پڑھتے ہیں تو بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھتے ہیں تو بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے پڑھنے سے آیت القرصی کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے اور فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ کہ اے رسول جب آپ قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے تو تمام مسلمان اس حکم کے تخت داہل ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت شیطان سے پناہ طلب کریں یعنی اعوذ باللہ پڑھیں تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی جب بھی کوئی آیت پڑھے یا کوئی بزیفہ کریں تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شروع میں لازمی پڑھنی ہے تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ تعاوز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ شیطان کے شر اور وسوسوں سے انسان محفوظ رہے جسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈڑتے ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسوں سے آتا ہے تو وہ فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو مذکور آیت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ جب آپ قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے تو میری بہنیں اور بائی سب ہر نماز کے بعد آیت القرصی لازمی پڑھے تاکہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ آیت القرصی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے اور اسی طرح قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت پڑھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھے تاکہ ہمیں قرآن پاک کی مکمل برکات حاصل ہو سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل وظیف عالم کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين